سلیں گے بدین جہاں پر زلفکان مرزا اور فمیدہ مرزا سے پریس کانفرنس کر رہا ہے تعلق نہیں تھا ایک پولنگ سٹیشن سے یا الیکشن پروسس سے ان سب کو انوالف کیا گیا میں اس کے حوالے سے کیونکہ بہت ضروری ہے کہ جن چیزوں کی طرف نشاندہی کی جائے کہ میں نے پولنگ سٹیشن کے حوالے سے بے تہاشا کمپلینز کی خاص طور پر میرے گھر کے جو تھی پولنگ سٹیشن جس کے اندر ایک کمرے کا تھا جس میں آپ بہت سے لوگوں نے وزٹ کیا کہ ایک کمرے کا جو ہے پولنگ سٹیشن اس میں دو دو پولنگیں چلائی جا رہی ہیں اور آٹھ بوت چلائی جا رہی ہیں چار خواتین کے اور چار میل کے حالانکہ دوسرا سکول اس کے قریبی ہے اس کے لیے میں نے بار بار دی آر او صاحب کو اپلیکیشن دی انہوں نے ریسیف بھی کرنے سے ریچیکٹ کر دیا تاکہ یہ ریپورٹ کا حصہ نہیں بنے پر وربلی انہوں نے یہ کہا کہ نہیں جی اب تو ہم بنا چکے ہیں اور یہ نہیں ہوگا پوسیبل اور لیکن میں نے ان کو کہا کہ اس میں لوگوں کو بہت تکلیف ہوگی ہر لاو بنتا ہے عوام کو فسلیٹیٹ کرنے کے لیے لیکن اگر آپ آٹھ بوت بنائیں گے ایک کمرے والے سکول میں تو یہ کیسے اس میں ہوگا برحال جب میں عبداللہ جت اس سکول کا نام ہے جب میں وہاں گئی کہ آٹھ خواتین کی اسے اس میں ایک چھوٹے ایک جو ٹین تھا اس میں چھوٹی سی ٹیبل پہ دو بوت دو وہ بنائے ہوئے تھے بوت تو خیر الک لیکن مطلب دو سٹاف بیٹھے ہوئے دونوں طرف کراؤڈڈ کیونکہ یہ میرے گھر کی پولنگ سٹیشن ہے اس پہ بہترین کوشش یہ تھی کہ جتنا وہ سلو کر سکیں وہ سلو کریں عورتوں سے زیادہ جو ہمارے لیڈیز ووٹر سے زیادہ کیونکہ انٹری وہاں پہ دی نہیں جا رہی تھی اور ان کے ایجنٹس اور ان کے جو ایجنٹس کے علاوہ ایکسٹرا لوگ تھے وہ وہاں موجود تھے اور جنہوں نے بھرپور یہ نہ صرف عبداللہ جت میں ہوا ہے ہر پولنگ میں یہ ہوا ہے کہ بہار اور پولنگ کے اندر بے تہاشا پیسہ ادھر بانٹا جا رہا تھا اور لوگوں پہ ورک کیا جا رہا تھا ہر پولنگ سٹیشن کے اندر بھی اور باہر بھی جو یہ صاحب غلام قادر مری صاحب آئے تھے کیونکہ یہ عبدالانور مجید کے پیسہ ہے جس نے سندھ میں الیکشن لڑی ہے عام آدمی کے خلاف اور ان کے لیے یہ آئے تھے غلام قادر مری صاحب جنہوں نے ایک ایک پو جا کے گاؤں کے گاؤں اور یہاں پہ غربت کو خاص طور پہ اقلیتی برادری پہ جن کے لیے آپ نے دیکھا کہ نہ صرف وہ بلکہ سینیٹر کرشنا کماری جو ایک وائولیشن آف الیکشن کوٹ کے کہ وہ جا رہی تھی وہ پیسے بانٹ رہی تھی اور مختلف گاؤں میں گئی ہیں غربت کو خریدنے کی کوشش کر رہی تھی اور پولنگ ڈے پہ بھی یہ ہوا اس سے زیادہ جو اور ضروری بات تھی جو میں دی آر این آروز کے حوالے سے کہوں گی کہ ہم نے بار بار کہا کہ ہمیں پریزائیڈنگ آفیسرز کی لسٹ دیں تاکہ جو ابجیکشنز ہوں ہم اس پہ ڈال سکیں میں نے مختلف ڈسٹرکس میں پوچھا ہر جگہ پریزائیڈنگ آفیسرز کی لسٹ ڈسکلوز کی گئی سوائے میرے حلقے کے جہاں پریزائیڈنگ آفیسرز کی نہیں کی گئی اور پتہ چلا کہ ہر پولنگ پہ جو پریزائیڈنگ آفیسرز سیوریل وہ ہیں وہ لسٹ جب میں آپ کو دوں گی تو وہ بھی آپ دیکھیں گے کسی نہ کسی کا رشتہ دار کینڈیڈیٹ کا کوئی گھر کا امپلوئی ہے تو اس کا بھائی بیٹھا واقع ہے اور مطلب ہر پولنگ سٹیشن پہ ان کے لوگوں کو پریزائیڈنگ آفیسر بنایا گیا لاس منٹ تک یہ ڈسکلوز نہیں کی گئی اور ہمارے سارے آروز اس میں انوالوڈ ہیں بڑے افسوس کے ساتھ میں کہتی ہوں کہ جو حالانکہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے کیا بیک گراؤنڈ ہے لیکن انہوں نے پوری پورا اس میں ان کے کیا انٹریسٹ ہے یہ ہمیں ضرور معلوم کرنا ہے کہ ڈی آرو سے لے کے سارے آروز تک انہوں نے اس میں ان کو کیوں فیسلیٹیٹ کیا کیوں میرے پولنگ سٹیشنز چینج نہیں کیے کیوں پریزائیڈنگ آفیسرز کی لسٹ اس سے پہلے نہیں وہ کی گئی اور جو انہوں نے سب سے بڑا خطرناک کام کیا ہے اور جب ریزلٹ لے کے یہاں پہنچ گئے ٹریجری مطلب یہاں لے آئے تھے کوٹوں میں ریزلٹ اس کے بعد وہ کھولا گیا ہے ان کی موجود کی میں کھولے گئے ہیں اس میں ریزلٹ چینج کیے گئے ہیں مجھے اس کے بھی وہ ملے ہیں سینپلز بھی ملے ہیں شواہد ملے ہیں اور جہاں پہ میرے ایجنٹ نے جو پریزائیڈنگ آفیسر کے گھر سے برامد ہوئے ہیں کہ جو ریزلٹ ہیں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں انہوں نے یہاں میں ایک بہت بڑے لیول پہ یہاں پہ ٹھپے لگا کے ڈی آرو کی سپرویزن میں ڈی آرو کی اجازت ان سارے آروز نے یہ سارے ایکسٹرا وہ ڈالے ہیں اور ہر طریقے سے جو ہے کہ انہوں نے اس منڈیٹ کو چھیننے کی کوشش کی ہے اس منڈیٹ کو چھیننا مطلب چینج کیے گئے ہیں ریزلٹ بہت سی پولنگوں پہ میرے ریزلٹ ہی نہیں دے رہے تھے ہمارے ایجنٹس کو بار بار باہر نکال لا جا رہا تھا سیورل جگہوں پہ یہ ہوا ہے کہ ان کو باہر نکال دیا گیا اور ریزلٹ میں رات کے تین تین بجے تک اپنے ان کی معلومات لیتی رہی ہوں کہ ان کو چھوڑا جائیں اور کیا ہے وجہ کہ ابھی تک اگر سو ووٹ پانچ سو ووٹ ہیں تو ابھی تک کیلکولیٹ کیوں نہیں ہوئے ہیں پر ان کو وہاں بٹھائے رکھا گیا اور ان کو تنگ کر کے کہ وہ چلے جائیں اور اس کے بعد وہ ریزلٹ دیں یہ ساری چیزیں کی گئیں راہو کی میں نہ صرف زلفکار راہو جو کہ کامسلر بھی ہے وہ اندر اس کو بٹھا کے پریزائیڈنگ آفیسر بٹا نام مل گئے پریزائیڈ آفیسر جو بھٹی ہیں وہ انہوں نے الاؤ کیا اندر وہ بیٹھے تھے ان کے سامنے وہ اپنے ٹھپے لگوا رہے تھے اور جا جا کے دیکھ رہے تھے راہو کی میں پھر ایک سیویلینز کی اس میں کوئی پلین کپڑوں میں لوگ آئے کہ جی جج نے ہمیں بھیجا ہے یہاں پہ ہماری ٹیم کو کہ یہاں آپ لوگ بہت سلو چل رہا ہے کیا وجہ ہے کہ راہو کی میں یہ پراسس تو مجھے نہیں سمجھ آیا کہ یہ کون سے جج تھی جب میرے ایجنٹس نے ان سے پوچھا کے بتائیں کہ کون سے جج نے یہ ٹیم بھیجی ہے تو اس پہ جواب انہوں نے نہیں دیا کہ کون سے جج نے بھیجا ہے پہ برحال کہ یہ بہت سلو چل رہا ہے لیکن یہاں اس کے بجائے جو میرے گھر کی تھی کہ اس پہ پہلے بھی ٹرن آؤٹ اگر آپ دیکھیں اور اب بھی دیکھیں وہاں پہ لیڈیز کے سٹیمپس لے کے انہوں نے اپنے پاس رکھ لئے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جی ہم بوت میں نہیں رکھ رہے ہیں کیونکہ وہ لیڈیز غلطی میں اپنے ساتھ لے جائیں گی پھر ہمارے پاس شاٹیج ہو جائے گی ہمارے پاس نہیں رہے گا تو ان کو سٹیمپ بھی نہیں وہاں دیا جاتا تھا اور اپنے پاس رکھا وہاں میں نے دو تین دفعہ کہا یہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے اور پھر آپ سوچ لیں کہ اگر یہ سٹیمپ کوئی عورت لے گئی اپنے ساتھ تو آپ کے جو ہیں کہ ووٹ پہ کیسے سٹیمپ ہوگا برحال کیونکہ اپنے لوگوں پہ مجھے تھا اور ہے بھروسہ بہت سی جگہوں پہ یہی وجہ کہ سٹیمپ نہ دیکھیں ان سے انگوٹے لگوائے گئے اور جو کہ الیکشن کے رول کے تحت وہ کاؤنٹ ہونے ہیں وہ بھی انہوں نے کاؤنٹ نہیں کیے ہیں اور جہاں بھی ریزلٹس ہمارے اچھے تھے وہاں پریزائیڈنگ آفیسر سے سائن نہیں لیے گئے انہوں نے سائن نہیں کیے ہیں بہت مطلب ہر قسم کی ہر لیول پہ انہوں نے اپنی طرف سے ریگنگ کی ہے پر میں سب سے زیادہ خطرناک جو صورتحال اس کو دوبارہ میں ایمفیسائز کروں گی کہ وہاں الیکشن کمیشن نے جب ایک اماؤنٹ ہے کہ دیا ہے کہ ہر ایمین اے کو ایم پی اے کو اتنا اماؤنٹ خرچ کرنا ہے اس کے بعد بار بار ہماری نشان دہی کے بعد یہ جو خزانے کے موں سندھ کے لوٹے ہوئے پیسے جو یہاں پہ کھولے گئے اور بانٹے گئے اور ہر پولنگ ڈے بھی بانٹے جا رہے تھے اس پہ کیوں نوٹس نہیں لیا گیا غلام قادر مری صاحب کون سے لیڈر ہیں کیا ہیں کہ جو ان کو بدین آنا پڑا تو اس کی وجوہات ضرور ان کو پکڑنا چاہیے ان سے یہ معلومات لینی چاہیے اور اس کے علاوہ جو کچھ کوٹوں میں ہوا ہے کہ جہاں ریزلٹ چینج کیے گئے ہیں بیکس کھلوائے گئے ہیں ایکسٹرا ٹھپے لگوائے گئے ہیں ریزلٹ چینج کیے گئے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں کہ وہاں یہ ہوا ہے جو کہ میں سمجھتے ہوں اس ملک کے لیے بہت خطرناک ہے جوڈیشری کے حوالے سے کہ یہ بہت ہی کانٹروورشل جو چیز کی ہے انہوں نے جوڈیشری کے ایک ادارے کو کیا ہے پوری الیکشن پروسس کو انہوں نے کانٹروورشل کرنے کی کوشش کی ہے بیٹا مجھے وہ دیکھا دیں یہ سیونٹی تھری کا ہے پولنگ فیفٹی فور جی پی ایس ہاجی صدیق یہاں پہ جو ایجنٹ تھے وہ ڈاکٹر عبداللہ سمرو کے بھائی صاحب تھے جو پریزائیڈنگ آفیسر تھے وہاں اور وہاں پہ میرے جو ایکچول مجھے ملا ہے ریزلٹ ملا ہے وہ ہے 225 ووٹس سٹار کے لیکن جو کوپی جمع ہوئی ہے اور جو پریزائیڈنگ آفیسر کے ہاتھ سے بعد میں وہاں گئی ہے اس میں میرے چھے ووٹ کر دیے گئے ہیں تو اس طرح کی بے تہاشا یہ بنی ہے کہ ایکچول ریزلٹس کچھ اور ہیں لیکن جو کورٹ میں جمع ہوئی ہیں وہ کچھ اور ہیں وہ چینج کیے گئے ہیں اور جو کہ صرف اور صرف آروز اور یہ مجھے بہت افسوس ہے یہ راجپوت صاحب جو بھی آروز تھے 73 پہ انہوں نے اور منگا رام صاحب نے کہ بھرپور اپنا ایک کردار ادا کیا ہے عوام کا منڈیٹ سٹیل کرنے میں ماتلی میں بھی کیونکہ ابھی وہ یہاں نہیں ہے ان کی بھی جو آئی ہیں باتیں کہ جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان کے بھی ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں جو سیورل ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پہ ایجنٹس گئے ہیں جو بھی ہمارے ووٹرز گئے ہیں تو آلریڈی وہ ووٹ کاسٹ ہوئے ہوئے تھے تو وہ چیزیں جو کبھی ایک کراچی کا محول ہوتا تھا ایک پارٹی تھی جو یہ ایک طریقے کار سے ایک منڈیٹ وہ کرتی تھی آج ہم نے وہ طریقے کار سندھ میں دیکھا ہے ہم نے وہ چیز کے کس طرح عوام کا منڈیٹ چورایا جائے وہ یہ سب کچھ ہوا ہے آرو الیکشنز کے ان کو بہت تجربے ہیں میری جو پارٹی تھی جس کا بار بار وہ کہا جاتا تھا کہ آرو الیکشن ہوئے آرو اس دفعہ انہوں نے وہی غربہ سندھ کے عوام کے خلاف استعمال کیا اور آرو الیکشنز کرائے ہیں فری فور آل کوئی لاؤ کوئی رول کسی کا کہیں نظر نہیں آیا ایک جنگل لاؤ کے تحت تھا بٹ میں سمجھتی ہوں کہ عوام کا اعتماد ان آروز ان ڈی آرو پر سے بلکل ختم ہو چکا ہے ری کاؤنٹنگ ضرور ہو رہی ہے کل وہ ہوگا پروسس لیکن بہت سے ایسے ریزلٹس ہیں جو کہ وہ میرے ریزلٹس ہیں وہ میچ نہیں کریں گے اور یہ سامنے آئے گی چیز جو کہ میری نظر میں ایک بہت بطرناک صورتحال ہے جو ہم جس کو دیکھ رہے ہیں سامنے آئے گی چیز جو کہ ہر لیول پہ وہ آرو نہیں بہیف کر رہے تھے مجھے ہر لیول پہ انہوں نے آج جب میں اکورڈنگ ٹو الیکشن لو نائنٹی فائیف کا سیکشن فائیف کے تحت یہ میرا رائٹ ہے میری اگر مجھ سے لیڈ دے دو سو ووٹ کی دکھائی جا رہی ہے اور دس ساڑھے پانچ ہزار ووٹ دسکارڈ ہوا ہے یہ میرا رائٹ ہے کہ میں اس کو ری کاؤنٹنگ کا کروں لیکن مجھے انہوں نے جب میں گئی ہوں تو بار کردہ جیسے کوٹ ہے کہ میرے خلاف میری اپلیکیشن کے خلاف وہ ایک جمع کر آ رہے ہیں پھر مجھ سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ بتائیے کہ یہ آپ نے ان کو سیٹسفائی کریں کہ یہ آپ نے جیسے ایک کوٹ کی وہ ہے ریٹرنگ آفیسر ہیں ریٹرنگ آفیسر کو الیکشن لوگ کے تحت کام کرنا ہے اور جب میں نے جمع کر آیا تو ان کا کام ہے کہ وہ دیکھیں اور وہ مجھ سے وہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا لیکن یہ کہ میرا اپوننٹ اس کے خلاف اطراز جمع کر آئے ان کو تو وہ منٹینبلی نہیں تھی کہ ان کو رائٹ اوے جو بھی میرے اپوننٹ نے اس کو اپوز کیا کہ ری کاؤنٹنگ نہ ہو ایک تو یہی ظاہر کرتا ہے کہ وہ خود ان کو خدشات ہیں کہ وہ ایکسپوز ہو جائیں گے کہ وہ اتنے بڑی بڑی انہوں نے اپنے جواب جیسے کوئی کیس چل رہا ہو جمع کر آیا تو ان کے خدشات وہ یقیناً ان کا وہ خوف سامنے آیا اور اس کے بعد میں نے ریٹرنگ آفیسر سے یہ بات پوچھی کہ آپ نے یہ انٹرٹین کس بنا پہ کیا ہے کیونکہ الیکشن لوگ کون سی چیز ہے تو ان کے پاس جواب نہیں تھا اور وہ اسی اس میں تھے کہ میں دونوں طرف کی آرگومنٹ سنوں ایز ایف کہ کوئی کیس لڑ رہے ہوں کوئی وہ ہو جج بنے ہوے ہوں یہاں پہ ریٹرنگ آفیسر کا انہوں نے کہ ٹوٹل وائولیشن کی ہے الیکشن لوگ کی جو منٹین ایبل نہیں تھی چیزیں ان کو بھی ہم پہ انہوں نے تھوپنے کی کوشش کی جی اللیگل ہاں چین چین جو پوچھن ہاں گلے لئے پوچھنے زیادہ کامیشن ہمارہ کامیشن کی ہے ہمارہ کامیشن کی ہے ٹوٹل و ٹوٹل وائے پاچھنے کامیشن کی ہے جی ایم ایس ٹو جی پی ایس مراد ٹالپور کہ یہ میں یہاں بولتی رہی ہوں نے کہ ادھر بوت پڑھا دیں اور وہ نہیں ہوا آپ دوسری جگہ شپ کر دیں لیڈیز کو کہیں اور کر دیں مرد بھی وہیں ہو لیڈیز بھی وہیں ہو چار بوت آپ چلا رہے ہوں جس کو دو بوت بن کر کے دو بوت چل رہے ہوں پورے یہ شہر میں یہ ہوا ہے پوری بدین میں یہ ہوا ہے اور بڑا عویس ہے کہ جہاں بھی آپ کا ووٹ ہے وہاں پہ سلو ڈاؤن کر دیا گیا اور جہاں ان کا اگر ووٹ تھا تو وہاں پہ جھوٹے لوگوں کو بھیج بھیج کے یہ کیا جارہا تھا کہ آپ یہ سلو ڈاؤن کیوں کر رہے ہیں برحال یہ ان لیگلی جو انہوں نے پولنگ سٹیشن چینج کیا یہ ٹوٹلی ان وائولیشن ہے یہ ہے حسنین صاحب کی پی ایس پی ایس 71 جی اے ایم ایس مراد ٹالپور یو سی صاحب خان یا یو سی صاحب خان ہے جی اور بہت سی جگہ انہوں نے جو بھی ہمارے ووٹرز آ رہے تھے یا جو بھی ووٹرز تھے اس کو انہوں نے نہیں لے رہے تھے تھم ایمپریشنز اور ان کو یہی کے لگا کے ہلکا سا اسی لیے وہاں پہ بار بار ووٹ کاسٹ ہو رہے تھے زیادہ مطلب وہ سیم عورتیں بار بار آ رہی تھی ووٹ کاسٹ کرنے اور تھم ایمپریشنز بہت سی جگہ کی کمپلین ہے ابھی میرے سامنے چو آئی ہے وہ ہے جی پی ایس ٹوینٹی ون ٹوینٹی ون ٹوینٹی ون رمزان بھٹی جی پی ایس رمزان بھٹی جی بچ سب سے جو زیادہ ضروری بات ہے کہ ایک تو رجیپٹی ووٹ ساڑھے پانچ ہزار کے قریب ہیں میرے پی ایس 73 پہ جہاں ریزلٹ وہ ہوا ہے اور 10,000 پلس ہیں آہ نیشنل اسیملی اور سندھ میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ جہاں بھی انہوں نے جی دیئے کہ میمبرز کو ہرایا ہے وہاں پہ ریجیکشن آف ووٹ کتنا زیادہ ہے اور میرے نظر میرے لیے جو بہت ہی اگین میں بار بار چاہتی ہوں کہ ہم اس پہ امفیسائز کریں کہ یہ کوٹوں میں جب ریزلٹ پہنچ گئے تو اس کے بعد انہوں نے پریزائنگ آفیس جیسے لوکل بوڈیز میں ہوا تھا اور انہوں نے ریزلٹ چینج کیے یہ تپے دار اسمائیل جیسے لوگ اور ماشاءاللہ ہمارے ایڈیشنل سیشن جج جو ٹونیو صاحب ہیں ان کی حوالے سے اور تو میں نہیں کہوں گی اس پر ریپوٹیشن بہرحال انہوں دھلاکے ان کو اس پروسس سے الگ رکھا گیا تھا لیکن اس پروسس انہوں نے اپنی خدمات انہوں نے بہت پیش کی جی آپ جی جی کی رہنمہ بھی ہیں اور مولانا فضل رومان نے یہ تمام جو الیکشن اس کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا ہے اس نے کہا ہے نہ ہم آرام سے بیٹھیں گے نہ ان کو آرام سے کام کر رہے دیں گے تو کیا جی 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 جو ہے وہ اس پورے الیکشن کو جو ہے وہ ریجیکٹ کرتی ہے ماننے سے انکار کرتی ہے اور مولانا فضل رومان نے جو ای پی سی بلائی ہے اس میں آج شامل بھی ہو رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی اس ریجل کو ماننے سے انکار کرتے ہیں کسی تاریخ کا ایسا بنیں گے اگر آپ کی بات پہنے جاتی ہے میں سب سے پہلے تو یہ بات چاہوں گی کہ پہلے جو آپ بھی میں نے جس مقصد کیلئے پرس کانفرنس کی ہے اور آپ لوگ اس شہر کے گواہ ہیں یہاں جو ریپورٹرز ہیں کہ اس کے حوالے سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ یہ ریجلس یہاں پہ جو چینج ہونے والی بات پہ اور یہ جو میں نے آپ کو کوٹ کر کے بتایا اس کے حوالے سے بات کریں گے تو وہ زیادہ میرے آج پریس کانفرنس سے ریلیونٹ ہوگا اگر آپ دیکھیں کہ اربن کراچی کے جو ریجیکٹڈ ووٹ اور سندھ کے اندر ریجیکشن اگر آپ دیکھیں تو بڑا کلیر ایک فرق نظر آئے گا جی ڈی اے کے حوالے سے میں اتنا کہوں گی سنڈے کو انہوں نے میٹنگ بلوائی ہے لیکسی کہ وہاں میٹنگ میں کیا فیصلہ ہوتا ہے اون مائے اون میں کوئی ڈیسیشن اپنی طرف سے نہیں لینا چاہتی میں لیکن یقین نن سندھ میں تو الیکشن جساں لوکل باڈیز میں ایک تجربہ ہوا ہمیں کہ ایک فتح کرنے والی تھی اور ہر لیول پہ ان کا جو جو انہوں نے چاہا جس طرح چاہا کہ وہ ہوا ہے بدقسمتی یہ ہے کہ آج الیکشن ختم ہوئی ہے ایک دن پہلے اور دوسرے دن سے آپ ماتلی سے لے کے آپ کڈن تک چلے جائیں جتنے اپوننٹ لوگ ہیں کہ ان کی مار کوٹ شروع ہو گئی ہے سیورل ماتلی میں کیسز ہوئیں کہ ہمارے ورکرز کو گھروں میں جا جا کے ان کو مارا پیٹا گیا ہے زکمی ہوئے ہیں کہ ایک وہ منظر نظر آ رہا ہے جو ہم میں جو ہم کراچی میں دیکھا کرتے تھے کہ وہ آج یہاں پہ ایک نوتیار کو اور ان کے بیچ میں جھگڑا ہوا ہے اور دو گروپس کے لیکن برحال وہ جو سپورٹڈ بائی گورمنٹ ہیں ان کو انہوں نے مارا ہے ایک نوتیار شہید بھی ہو گئے ہیں اب اس کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں لوگ اس پہ ایس پی سے بھی میری بات ہوئی لیکن ایسے لگ رہا ہے بدین میں جی ڈی اے کے رہنمہ فہمیدہ مرزا ذلفقار مرزا اور ہستین مرزا میڈیا سے بات کریں جو کیا برائیراز دیکھ رہے تھے موسیقی موسیقی موسیقی